بسم اللہ الرحمن الرحیم کنسٹرکشن ٹاکس میں خوش آمدی آج جو ٹاپک ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے جس میں ہم برکس اور جو کنکریٹ بلوکس ہے ان کے ڈیفرنس کو ڈسکس کریں گے کیونکہ کوئی بھی گھر بنانے سے پہلے ہر کسی کے مائنڈ میں یہ قویسٹن ضرور آتا ہے کہ ہم کو بلوکس یوز کرنے چاہیے یا کہ پھر برکس یوز کرنے چاہیے آج ہم اس ٹاپک کو ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے اس کے درمیان جو فرق ہے اس کو رکھتے ہیں تاکہ آپ کا جو مائنڈ ہے وہ کلیر ہو جائے گا کہ کون سی چیز آپ کے گھر بنانے میں بہتر ہے جی جیسا کہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں برکس اور بلوکس کے ڈیفرنس کو تو اس میں جو پہلا فرق ہے ڈیفرنس ہے وہ یہ ہے کہ برکس جو ہیں وہ ایک لوکل اویلیبل مٹیریل ہے اس لیے اس کو جو اس کی پرائس ہے وہ بھی تھوڑی کم ہوتی ہے جبکہ بنسبت ہم اگر بلوکس دیکھیں تو ہم کو سٹیکچر کے حساب سے ڈیزائن کروانا پڑتا ہے تو اس حساب سے جو بلوکس ہیں وہ زیادہ ایکسپینسیو ہیں برکس کے نسبت تو کیونکہ برکس ایک لوکل اویلیبل مٹیریل ہے اس لیے اس کی ٹرانسپورٹیشن کا بھی جو خرچہ ہے وہ ہم کو بچ جاتا ہے اور اس کی اگر دوسری ہم بات کریں جو برکس ہیں وہ ہیٹ کو کم پریڈیوز کرتی ہیں یعنی کہ ہمارا جو گھر ہے وہ گرمیوں میں کم گرم ہوگا اگر ہم برکس کو یوز کریں گے جبکہ دوسری سائٹ کے اوپر اگر ہم بلوکس کو استعمال کرتے ہیں تو وہ زیادہ گرم ہوتے ہیں اور اس میں جو تیسرا فرق ہے وہ ہم بتا رہے ہیں آپ کو کہ اس کے برکس اگر ہم جوز کریں گے تو گھر میں کریکس نہیں آتے ہیں کیونکہ اس کی سائز کا ڈیفرنس ہوتا ہے برکس کے اندر کریکس نہیں آتے اور بلوکس کے اندر آپ کے گھر میں ایک سال دو سال کے بعد کریکس آنا دواروں میں شروع ہو جاتے ہیں تو اگر ہم اس کی ٹیکنیکل سائٹ پہ جائیں تھوڑا آپ کو اس کا تھوڑا ٹھوڑا ٹیل میں بتاتے ہیں جو برکس جو ہے اس کا جو نوڈ بیریگ وال ہوتی ہے اس کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ضروری نہیں کہ ہم کنکریٹ کے ہی کالمز بناتے ہیں کہ بہت سے جگہوں کے اوپر برکس کے کالم بھی بنائے جاتے ہیں کیونکہ برکس ایک ایسا مٹیریل جو لوڈ بیریگ ہے جبکہ اس کے دوسری سائٹ کے اوپر جو بلوکس ہیں وہ لوڈ بیریگ وال نہیں ہوتی وہ بزن کو برداشت نہیں کر سکتی اس لیے اگر ہم نے گھر میں اپنے بلوکس یوز کرنے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ہر دس فٹ کے بعد اگر ہم کالم نہیں بنائیں گے تو ہمارے کار کے اندر وہ درانے کریکس آ جائے گی تو اس میں یہ بھی ایک ڈیفرنس ہے اگر ہم اس کے بات کریں تو بلوکس اس لحاظ سے ہم کو تھوڑے ایکسپینسی پڑتے ہیں کیونکہ اس کے اندر پھر ہم کو کالمز بنانے پڑ جاتے ہیں اس کی جو دوسری ٹیکنیکل سائٹ ہے اس میں جو برکس کی کمپریسیو سٹرنٹھ ہے وہ ایک سو مانچ وان ہنڈڈ فائیو کیجی پر سکیئر سینٹی میٹر ہوتی ہے اور جب ہم بلوکس یوز کریں گے تو بلوکس کی جو کمپریسیو سٹرنٹھ ہے وہ ایٹی سیون کیجی پر سکیئر سینٹی میٹر ہے تو اس لحاظ سے جیسا کہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو برکس کی وال ہے وہ آپ کی لوٹ بیرنگ وال ہے اس لیے ہم کو برکس کو یوز کرنا چاہیے اب ہم بلوکس کے جو ہیں وہ کچھ جو ہمیں بینیفٹس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں سب سے پہلی چیز جو ہے کہ سویڈ ورک اگر ہم کو کام جلدی چاہیے تو اس میں اگر نو بلوکس سوز کریں گے تو ہمارا کام جلدی ہو جائے گا اگر ہم ایک دوار دو دن میں بنتی ہے تو بلوکس کے ساتھ اگر بنائیں گے تو وہ ایک دن میں کبر ہو جائے گے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کام جلدی ہوگا تو ہماری جو لیبر کاؤسٹ ہے اس میں بھی کمی آ جائے گی اور اس کے ساتھ سیمٹ میں بھی کمی آتی ہے کیونکہ برکس اور بلوکس کے سائز میں بہت فرق ہے برکس کا سائز ابھی مارکٹ میں جو چل رہا ہے وہ نو انچ بائی چار انچ بائی تین انچ کی آتی ہے اور بلوکس جو ہے ایک فوٹ بائی آٹنس بائی آٹنس کا جو ہے مارکٹ میں ہوگی لیبر ہے بلوکس کیونکہ سٹرکچر کے حساب سے خود بھی ڈیزائن کیے جا سکتے ہیں وہ کروائے جا سکتے ہیں اسی حساب سے اس کا سائز بھی چیز ہوتا رہتا ہے اس کے سائز اور مٹیریل میں فرق آتا رہتا ہے وہ آپ اپنے کام کے حساب سے اس کو جو ہے وہ ڈیزائن کروا سکتے ہیں ایسی انفرمیشن کے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے کنسٹرکشن ٹاکس کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور اگر آپ اپنے گھر کا نقشہ بنوانا چاہتے ہیں اور کوئی کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ آپ کو کوئی انفرمیشن چاہیے تو کمنٹ باکس میں آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں آپ کو رپلائی کیا جائے گا اور یہ جو اگر آپ کوئی نقشہ بنوانا چاہتے ہیں تو فری آف کاؤسٹ آپ کو بنا کر اس کی ایک ویڈیو بنا کر آپ کو بیج دی جائے گی موسیقی